اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک من اپسوڈ آف کرکٹوک دسمان گنی آپ لوگ کے لیے بریکنگ نیوز یہ ہے کہ امرجنگ ایشیا کپ ٹونٹی ٹونٹی تھری جو سرلنگا میں کھیلا جانا ہے جس کا آگاز چودہ جولائی سے ہوگا اور ٹونٹی تھری جولائی تک یہ ایشیا کپ سرلنگا میں کھیلا جائے گا امرجنگ ایشیا کپ ہے اس کے لیے تمام جو ٹیمز ایشیا کی ان کی اے ٹیم جس میں حصہ لیں گی جیسے پاکستان کی اے ٹیم ہے جس کو پاکستان شہین کا نام دیا جاتا ہے وہ اس میں کھیلے گی تو اس کے لیے پاکستان اے ٹیم کا اعلان کیا گیا ہے پندرہ اکھلانے وہ مشترل سکوڈ کا اعلان کیا گیا ہے جس میں کچھ ایسا بھی نام شامل ہے جو پاکستان کی انٹرنیشنل ٹیم کی جانب سے بھی کھیل چکے ہیں اور کچھ ینگسٹرز بھی ہیں تو ان کے ملاب سے یہ ایک ٹیم بنائی گئی ہے جس نے جانا ایشیا کپ کھیلنے کے لیے اور میں آپ کو بتا جانا ہوں کہ یہ ایشیا کپ اس لیے کروایا جاتا ہے کہ تاکہ تمام جو جتنی بھی ٹیمیں ہیں ان کے جو بیک اپ پلیئرز ہیں وہ تمام پلیئرز کو ایک ایک سپوئیر ملے انٹرنیشنل ٹیم سے کھیلنے کا اور اس ایشیا کپ میں آج ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں دو گروپس بنائے گئے ہیں اگر میں آپ کو گروپس بتاؤں تو ایک گروپ میں پاکستان، انڈیا، سرلنکا اور نیپال شامل ہیں اور دوسرے گروپ میں افغانستان، بنگلہ دیش، اومان اور یو اے ای یہ آج ٹیمیں ہیں اور یہ ایشیا کپ چودہ جولائی سے تیس جولائی تک سرلنکا میں کھیلا جانا ہے اب پاکستان نے جو اپنی اے ٹیم شہین ٹیم کا اعلان کیا ہے اس کے کیپٹن ہیں محمد حریس پاکستان کے وکر ٹیپر بیٹسمنٹ پاکستان کی جانے سے کھیل چکے ہیں محمد حریس ٹیم کے کیپٹن ہوں گے وائس کیپٹن ہوں گے امیر بن یوسف اور اس کے علاوہ جو کھلاڑی ہیں ان میں اماد بٹھ ہیں آر آنڈر ہیں یہ وہ اس ٹیم کا پارٹ ہیں ارشد اقبال پاکستان کی جانے سے یہ بھی ایک ٹی 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 میچ کھیل چکے ہیں یہ بھی پاکستان شہین کی ٹیم میں شامل ہیں حسیب اللہ خان نئی جنگسٹر وکر ٹیپر بیٹسمنٹ یہ اس ٹیم کا پارٹ ہیں کامران غلام ہے اس ٹیم کا حصہ مہران ممتاز بھی اس ٹیم کا پارٹ ہیں نئے اوبرتے ہوئے سپنر ہیں یہ لیفٹ آم سپنر اس کے علاوہ ممبصر خان اس ٹیم کا پارٹ ہیں یہ آف سپنر ہیں اس کے ساتھ اگر میں بات کروں کاسیم اکرم یہ بھی اچھے آر آنڈر ہیں محمد وسیم جیونئر یہ ایک نام ایسا ہے جو پاکستان کے لئے کافی عرصے سے کھیل رہا ہے اور ان کو اب اس شہین کی ٹیم میں بھی رکھا گیا ہے سائم ایوب بھی اس ٹیم کا پارٹ ہیں اس کے علاوہ اگر میں بات کروں شاہ نوازدانی بھی اس ٹیم کا حصہ ہوں گے سہب زیادہ فرہان کی واپسی ہوئی ہے اور کافی عرصے بعد میں نے ان کا نام دیکھا ہے پاکستان کی جانے سے کسی بھی فورمٹ یا کسی بھی جگہ پر بچھلے کچھ عرصے سے یہ منظریں ہم سے گائب تھے اب ان کی واپسی ہوئی ہے سفیان مقیم بھی اس ٹیم کا حصہ ہے اور طیب طاہر یہ پندرہ رکنی سکوارڈ اس کا اعلان کیا گیا ہے کچھ ریزرف بھی اس میں شامل ہیں چار ریزرف ہیں جن کو اس سکوارڈ کا حصہ بنایا جس میں عباس افریدی ہیں اس کے علاوہ عبدالواحد بنگلز رہی ہیں محمد جنید ہیں اور روحیل نظیر یہ چار ریزرف رکھے گئے ہیں اس میں کچھ کوشن مارک آپ لگا سکتے ہیں جیسے عباس افریدی کا کافی لوگوں نے کہا کہ عباس افریدی کو مین سکوارڈ میں ہونا چاہیے تھا بیکوز وہ ایک ایسا پرفارمر ہے جس نے پی ایسا ایل میں بڑا زبرز پرفارمر کیا تھا پی ایسا ایل کے ہائیس رکر ٹیکر رہے تھے بیسٹ بولر وہ بنے تھے اس سال لیکن اس کو نہیں رکھا گیا ابھی پاکستان شاہین زمبابے بھی کھیل لے گئی وہاں پہ ان کو بڑی طرح شکست ہوئی تین کپتان بدلے گئے پانچ میچوں میں اور اس میں اگر میں بات کروں اس میں بھی یہ عباس افریدی نہیں تھے اس کے اوپر بھی کافی تنقید ہوئی اور ایک بار پھر اب ایشا کپ کا جو سکوارڈ اناؤنس کیا گیا ہے امرجنگ ایشا کپ کے یہ پاکستان شاہین کا اس میں بھی دوستو عباس افریدی کو نہیں رکھا گیا اس کو پر کافی لوگ بات کر رہے ہیں محمد اسنین بھی منظریاں سے گائب ہیں وہ بھی پتہ نہیں کہاں چلے گیا ان کو بھی سائل ڈان کر دیا گیا ہے وہ بھی اس ٹیم کا حصہ نہیں ہے اس کے علاوے بھی کچھ ایسے پلے دینگوں پر کافی لوگ بات کر رہے ہیں لیکن اگر میں اس سکوارڈ کی بات کر رہے ہیں بھی اچھا سکوارڈ نظر آ رہا ہے پاکستان کے یونگسٹرز سکوارڈ کا حصہ ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب ہم یہ کیسا پرفارم کرتے ہیں ایشا کپ میں اگر میں لاسٹ ایشا کپ کی بات کروں جو لاسٹ امرجنگ ایشا کپ ہوا تھا اس میں روحیل نظیر اور محمد اسنین بڑا عالی پرفارم کیا تھا اب روحیل نظیر اور محمد اسنین دونوں اس مین سکوارڈ میں نہیں ہیں محمد اسنین تو تیم کا حصہ نہیں ہے اور روحیل نظیر تو پھر بھی ریزرگ کا پارٹ ہے لیکن مین سکوارڈ کا وہ حصہ نہیں ہے لیکن سکوارڈ کا وہ حصہ نہیں ہے لیکن کیسا پرفارم کرتے ہیں یہ ہمارے ایشا کپ کے لیے سلک کیے گئے جنگسٹرز